آپ علماء کے ساتھ پبلیکلی مناظرہ کر کے حق کی آواز کیوں بلند نہیں کرتے کیا مناظرہ کرنا حرام ہے پبلیکلی میرے بھائی حق کی آواز تو بلند کر دی ہے ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے ہاتھا پائی کرنی شروع کر دیں جب ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھا دی ہیں اور لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ کی یہ کافی ہے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مقت میں فکر کے گول کیپرز ہیں گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹوال نہیں پھینکے گا آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں انہوں نے کبھی بات قبول نہیں کرنی اس لیے میرا شروع سے یہ موقف ہے پہلے دن سے میں مناظروں کے خلاف ہوں مناظرہ حرام نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں اور علماء کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو آپس میں کرنے دیں ہمیں بیچ میں کیوں گسیڑتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کسی مناظرہ کا کبھی انڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ مناظرہ کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہو کہ ہاں جی میں آج سے رفلی دین شروع کرتا ہوں میں قائل ہو گئے ہوں آپ کی بات کا اگر کوئی پہلے ہی ریزلٹ نکلتے رہے ہیں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا الٹا نقصان ہوگا تو ہم دعوت حق کے حوالے سے شروع سے ہی پہلے دن سے یہی سٹانس ہے دوہزار آٹھ سے جب سے یعنی لیکچنس دینے شروع کرنے کی ہیں آج تک کہ مناظرے کی بجائے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو علمی طریقے سے پبلک کے سامنے رکھ دیں باقی پبلک پھر خود فیصلہ کرے گی عوام کی دالت میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں کیونکہ عوام جو ہے نا وہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے اس کو جو بات حق بات پتا چلتی ہے وہ قبول کر لیتی ہے اس لیے ہمیں عوام سے امید ہے اس لیے ہم یہ حقی عواز اس طریقے سے بلند کرنے کے حق میں نہیں ہیں